اسلام علیکم دوستو ووچ ان ٹنگ کی ویڈیوز میں خوش آمدی دوستو اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم نے بات کی ڈاکٹر وید پرکاش کی بک محمد اور کل کی اتار کے بارے میں جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کل کی اتار کے درمیان سیمیلارٹیز گنوائیں اور ہم نے ان میں سے بہت سے سیمیلارٹیز کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بات بھی کی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھئے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کیوں ڈاکٹر وید پرکاش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی وہ اتار کہا ہے جس کا ہندوئزم میں صدیوں سے انتظار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر وید پرکاش اپنی اسی کتاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کل کی اتار میں آگے لکھتے ہیں کہ ہندوئزم کے مطابق کل کی اتار بہت ہی زیادہ حسین ہوں گے یعنی کہ کل کی اتار کی تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ظاہری حسن میں بھی بہت ہی خوبصورت ہوں گے اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں تو یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چپی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن بھی بے مثال تھا اور یہ بات سب جانتے تھے کہ ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے اس کے بعد ڈاکٹر وید پر کاش لکھتے ہیں کہ بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل کی اتار کے بدن سے خوشبو آیا کرے گی اور ایسی خوشبو جو کہ ہوا میں شامل ہو کر لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا کرے گی مگر یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی انسان کو پسینہ آتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو نہیں بلکہ بدبو آتی ہے اور کسی بھی خوبصورت انسان کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہو لیکن جسم سے خوشبو والی بات بھی آپ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ملے گی کیونکہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہی تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ تم کیوں کر رہی ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ بڑھ کر خوشبو دار چیز اور کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مشابہت ہے جو کہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ مشابہت تو دونوں شخصیات میں ہے ہی کہ کل کی اتار آخری یوگ میں آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری نبی ہیں مگر اس کے علاوہ بھی بھگوت پران میں کل کی اتار کی آٹھ صفات بیان کی گئی ہیں جس میں سے سب سے پہلی صفت ہے پرگینہ یعنی کہ علم اور دانائی کی صفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور دانائی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ کا کلام نازل ہوا تھا اور اس سے زیادہ دانائی کی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بڑے بڑے رائٹرز نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی اور علم کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے جس میں سے ایک مثال مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دی ہنڈرڈ بھی ہے جس میں مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کی سو سب سے زیادہ انٹرینس کرنے والی ہستیوں کے بارے میں لکھا ہے جس میں پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے آگے بھی بہت سے لیڈر پیدا کیے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اچھے سے جو بھی رہ لیتا تھا وہ ایک لیڈر بن جاتا تھا جس کی مثال آپ کو ہسٹری میں اور کہیں بھی نہیں ملے گی اس کے بعد کل کی اتار کی دوسری صفت عالی نصبی بیان کی گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے سب سے معزز قبیل قریش اور اس کے بھی سب سے زیادہ معزز خاندان بنو حاشیم میں پیدا ہوئے کل کی اتار کی یہاں پر تیسری صفت لکھی گئی ہے زبط نفس کی یعنی کہ اپنے حواس پر قابو رکھنے والا اور جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے وہ بہت خوبی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبط نفس کس قدر تھا اور وہ کتنے عالی اخلاق کے مالک تھے اس کے بعد چوتھی صفت یہاں پر شروطی گنیان کی ہے جس میں شروطی کہتے ہیں کسی سنی ہوئی چیز کو اور شروطی گنیان یعنی کہ علم القتاب اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی کہ یہاں پر بھی دونوں طرف پلکل ایک ہی جیسی بات ہو رہی ہے شروطی یعنی کہ سنی ہوئی کتاب کا علم یہاں پر پانچویں صفت کل کے اتار کی شجاعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجاعت کے بارے میں کون نہیں جانتا جیسا کہ جب ہجرت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو پہلے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور خود آخر میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے جنگوں میں بھی فرنڈ سے لیڈ کیا کرتے تھے جبکہ اس دور میں تمام بادشاہ اپنی فوج سے پیچھے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غزوات میں صحابہ میں سب سے آگے ہوتے تھے یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو طائف کے قبائل سے جنگ کرنا پڑی تو مسلمانوں کا گزر طائف کی ایک تنگ گھاٹی سے ہوا جہاں پر انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے اور مسلمانوں کی تمام فوج میں بھگدر مچ گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنے حواس پر قابو رکھا اور فرنڈ سے لیڈ کرتے ہوئے مسلمانوں کو واپس اپنے پاس بلایا اور دوبارہ سے فوج تیار کر لی اس کے بعد کل کی اتار کی ایک اور نشانی کم سخنی ہے یعنی کہ کم بولنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ کم سخن اور کم بولنے والے تھے مگر جب بھی وہ بات کرتے تھے تو بہت ہی جامعے اور سہر انگیز ہوتی تھی کل کی اتار کی یہاں پر ساتھویں صفت ان کا دان کرنا ہے یعنی کہ جود و سخا کرنا یعنی کہ بہت ہی زیادہ سخاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں تو مسلمان کیا تمام غیر مسلم بھی جانتے ہیں اور کل کی اتار کی آٹھویں صفت بیان کی گئی ہے شکر گزاری یعنی کہ کسی کے احسان پر اس کا شکر گزار ہونا اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا بھی احسان کبھی بھلایا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کی اتنی قدر کی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں موجود ہے اس کے بعد آخر پہ ڈاکٹر وید پر کاش لکھتے ہیں کہ کل کی اتار کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ آنے کے بعد جس مذہب پر عمل کروائیں گے وہ ویدک مذہب ہوگا اور ڈاکٹر وید پر کاش لکھتے ہیں کہ ویدک مذہب اور قرآنک مذہب بلکل ایک ہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن بھی توہید کی تعلیم دیتا ہے اور وید بھی اکم ستیہ کا اکم ستیہ یعنی کہ خدا ایک ہی ہے آگے ڈاکٹر وید پر کاش کہتے ہیں کہ ویدوں میں عیشور کی بھکتی کا حکم ہے یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کا حکم ہے اور قرآن پاک میں بھی نماز پڑھنے کا یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم ہے اسی لئے ڈاکٹر وید پر کاش لکھتے ہیں کہ جس مذہب کی آ کر کل کی اتار نے دعوت دینی تھی وہ قرآنک مذہب ہی ہے اور اس کتاب کے آخر پر ڈاکٹر وید پر کاش لکھتے ہیں کہ جس رسول کی جس نبی کی گواہی حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی دی تھی یعنی جس احمد رسول کے آنے کی نوید دی تھی اور وید میں جس کل کی اتار کے آنے کی خوشکبری لکھی گئی ہے مجھ پر واجب ہے مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی گواہی دوں اور میں حیرت میں ہوں کہ ہندویزم میں جس کل کی اتار کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہی عرب کی سرزمین پر مبعوث ہو چکے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ الفاظ تھے ڈاکٹر وید پرکاش کے جن کی اس کتاب کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے خود سے ان تمام چیزوں کو ضرور پڑھ لیا کریں اس کے بعد تنقید یا پھر اپنی رائے پیش کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں آج کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں واج اینڈ تنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر